موسیقی سیاسی جماعتوں کو صوبہ بلوچستان کی ترقی اور کشحالی حضم نہیں ہو رہی بلوچستان کے عوام ترقی مخالف سیاست سے بیزار ہو چکی ہے صوبہ وزید داخلہ میل جاولا لانگو کرونا کے بابا کے باوجود حکومت نے ماؤل کی تحفظ کے لیے خاطر خواہ اکڈامات کیے ہیں صوبہ وزید لائف داکھ حاجی مٹھا خاندہ کرتا ہے سارے خیال جو مسنوی بوران کے وجہ سے مہنگائی اور تحسال کی تسلسل سے اب آپ کے ساتھ کھریوار ہو رہا ہے اس کی مثال تو تاریخ میں بھی نہیں ملتی جمعیت علماء اسلام نظریاتی پاکستان کے مرکزی سیکرٹی اطلاع سید حاجی عبدال سطح شاہر چشکی اور دیگر کا بیان کوئیٹا میں فریفک حادثوں کا تسلسل اب بھی بلقرار ہے ایک نوجوان جہاں بہت دو راہ کی زخن آپ کو اتنازہ کے ان خبر سے آگاہ کرتے چلیں مہتمائی کھیل اور موری نوجوان آن بلچستان نے دو ہزار بیس کی پروگریس سپورٹ جاری کر دی جس میں وزیر اعلی بلچستان کے ویجن کے مطابق سال دو ہزار بیس کی پی ایس ڈی پی میں سپورٹس کے پروڈیکس کی تمام تفصیلات شامل ہیں مزید چاندے ہیں ہمارے سپورٹس رپورٹر سید شاہد شاہد کی استفصیلی رپورٹ بلچستان آنے والے تین سالوں میں تقریباً پندرہ سے بیس ارب روپے سپورٹس پر خرچ کر رہا ہے یہ بلچستان میں صرف ریکارڈ نہیں ہوگا بلکہ میرے خیال سے پورے پاکستان میں کسی بھی صوبے نے اتنا نہیں کیا ہوگا اور اس کی سب سے بڑی وجہ مقبولیت نہیں ہے ضرورت ہے جی ہاں بلچستان والے اب وہ دن بھول جائیں جب ان کی جسمانی و ذہنی نشو نما کو اہمیت نہیں دی جاتی بہکمہ کھیل و امور نوجوانان بلچستان کے زیرے سرپرستی پورے بلچستان میں انہتر سکیمز میں کام جاری ہے جو کہ وزریعالہ بلچستان کی خصوصی دیتسپی کی وجہ سے اگلے چندی مہینوں میں عوام کے لیے کھول دیے جائے جس میں مختلف ازلا میں انڈور گیمز ہال، کرکٹ گراؤنڈ اور فٹبال گراؤنڈ بنائے گئے ہیں حالیہ سال کی وجہت یعنی پی ایس ڈی پی دوہزار بیس اکیس میں کھیل کے حوالے سے مزید ستائیس اسکینز بھی رکھے گئے ہیں جن میں ہر علاقے میں ضرورت یعنی جہاں جس کھیل کے کھلاڑی زیادہ وہاں اسی کھیل کے میدان ان تمام اسکی مگت کام بھی اگلے چھ ماہ میں شروع ہو جائے گا اور ان کی کل لاغت آٹھ سو تیرہ ملین ہے جام صاحب کا بھی ویژن تھا میرا بھی ویژن تھا بیٹاکمنٹ کا بھی یہ تھا کہ ہم نے ہر ڈسٹرک میں ایک سپورٹس کمپلیکس انٹرنیشنل میار کے حکومت ملوڈستان نے شہریوں کی خوشحالی کے لیے سہولیات مہیا کرنے کو اولین ترجیہات میں شامل کیا ہے آٹھ عرب سے زائد کے لاغت سے ہر ظلے میں مہدولہ قوامی فرز پر سپورٹس کمپلیکس بنائے جا رہے ہیں جس میں تقریباً ستائیس کے قریب کھیلے جا سکیں گے اور ساتھ ساتھ ای لائبریری ریکریشنل پارک کمیونٹی ہال سائیکلنگ و جلوگن فریک آنے والے مرد و خواتین کھلاڑیوں کے لیے الگ الگ ہوسٹل بچوں کے لیے خصوصی طور پر سائیکلنگ فریک کی سہولت ہوگی صرف یہ نہیں اس ایک ہی چار دیواری میں کمرشل فلادہ کے فوائد بھی شہریوں کو حسن ملے یعنی کھیل کے ساتھ ساتھ کاروبار اور روزگار کے مواقع بھی بڑھیں گے ان اسپورٹس کمپلیکس کے علاوہ مختلف تحصیلوں میں ایک سٹھ فوٹسال گراؤنڈ بھی بنائے جائیں گے جو کہ اسی معاشی سال میں مکمل کیے جائیں گے تو اب بلوچستان کے شہری تیار رہیں چودہ آگس اور چھ سکمبر کی کامیاب تقریبات کے بعد انہی میدانوں میں اسی سال ساتھ نیشنل ایونٹس ممکت ہوئے جائیں گے اس میں گوادر اور جھل بکسی جیپ ریلی نیشنل گیمز آل پاکستان ہاکی اور کربال گولڈ کپ سرے فوٹس اور اس کے علاوہ گیارہ صوبہ ہی زیادہ کے انہیونٹس بھی منقض کیے جائیں گے اس میں تاریخ میں پہلی مطلبہ چیف منسٹر ٹائنڈ ہنٹ پروگرام ویمن گیمز بلوچستان کوئٹا پریمیر لیگ اور ویمن فوٹسال دورنا میں سرے فوٹس اب تک کیلئے اتنا ہی مزید خبر اپڑکس کیلئے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ